ملک پاکستان کے لیے ہم تیری بھرک چاہتے ہیں ملک پاکستان کے لیے ہم تیری بھرک چاہتے ہیں ان کو تو اپنے گھر میں لے گنا تاکہ ہم سب آج تیرے یسو نام سے آج دیروں برکتیں پائیں تیرے پاک خدا ہم ترا شکریہ دا کرتے گوہر پر ہم تیری برکتیں چاندے جس خادم کے موہ میں تیرے زندگی بخش آواز ہے آپی سے اس کو تیرے خون میں چپانے ہیں اس کے ہوتوں کا زبان کا زمہ لینا میرے پاک خدا تاکہ آج جب تیری صداقتوں کو بیان کرے جب تیرے کلام کا بیچ بکھیر آ جائے وہ ہمارے زندگیوں میں وہ سو گرام پھل لے کر رہے ہیں ہم ترا شکریہ دے کرتے ہیں جو ہارسپیٹلوں اور گروں میں بیمار ہیں ان کے لیے ہم تری شفاہ کو مانگ لیتے ہیں جو قید میں ہیں ان کے لیے تری رہائی کو مانگ لیتے ہیں جو سفر میں ہیں اپنے منزلیں مقصود تک پہنچانا میرے باپ کو دا اور آج اپنے ادرا سے خادم کو بجد دست سے اپنی پرزائیڈنگ کے لیے دوستہ مانگ کنا ہم ترحیمتے لیے اپنی فیمٹی کے لیے بیمار بہنوں کے لیے بچوں کے لیے ہم تری مرک چاہتے ہیں تمام کر بچوں کے لیے جنڈین سٹی میں کانیسز میں سکول میں جاتے ہیں ان کے لیے ہم تری مرک چاہتے ہیں تاکہ وہ بچے بڑے لکھیں خوب کام نہ وہ اپنے اپنے والدہین کے لیے خاندان کے لیے مسیح قوم کے لیے وہ بائیس سے مرک تو میرے پاہولا ہم ترا شکریہ دا گیا یہ دعا مانتی ہیں میرے پیارے بیٹی اپنے خدا مندس و مسیح کے لیے سکلا سے ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیے گا جماعت میں سے جس نسی کو بھی خدا کا روگائٹ کر رہا مینوں میں سے بائیوں میں سے وہ دعا کرنے میرا حنمائی کریں پہلے مینوں میں سے جس بہن کو بھی خدا کا روگائٹ کر رہا ہو دعا کرنے میرا حنمائی کریں قدوس قدوس پیر ابر کے خالق اور مالک میں تیرا دل اور دل کیا تھا خدا کیا رائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں خدا مندس آج کے اس دن کے لیے اس گھڑی کے لیے اس موقع کے لیے زندگی کے لیے زندگی کے ساسوں کے لیے دیوئی نیب تو غرب تو بکشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہے خدا مند میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا مندس تو شکر تاریم بزرگی حمد تمجید اور پرستش کے لائے خدا ہے میرا زندہ خدا ہے میرا واحد ہے خدا ہے اس نے قبر موت اور شیطان پر پتہ پائیں آپ کے سوالی ہاں کے ساتھ ہیں آپ وعدوں کے سچی خدا ہے جلال سے بڑے ہوئے باپ آج کے لیے تیرے گھر میں آنا تو اسے مان کا بائی سے برک جلال سے بڑے ہوئے باپ جتنے لوگ اس وقت تیری حضوری میں صدقوں ہے خدا مند انہیں نام بنام بڑی برکت لینا اور برکتوں سے ایمان مال کرنا خدا مند ان کی دعائیں اس نے جائیں بنا ایمان کے ساتھ یہ تیرے گھر میں آئے ہیں خدا مند اس نے ایمان کے ساتھ ان کی دعاوں کو سننا اور جواب کے نا خدا مند کیونکہ تو نے کہا اپنی ساری فکریں مجھے دیتے مجھے تمہاری فکر ہے تو نے کہا مان تمہیں تمہیں امتیں مراز دوں گا مان تمہیں تیری من کو بھر دوں گا بپر کے بچے تو بھوکے اور حجت مند رہو سکتے ہیں لیکن تیرے طالب کسی نیوہ کے مزاج نہیں خدا مند خلاف سے بھر گئے خام ایک ایک چھاند کو چھو اور بڑی بھرکت دینا خدا مند ہمارے ایمان ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں دو یادین میرے نام سے اکردے ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا خدا مند ہمارے ایمان ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہے آپ کا بھرگ رو جہاں پر جھنبچ کر رہا ہے خدا مند ہم خود کو پیچھے تیرے بھرگ رو کو آگے کر دیتے ہیں خدا مند تمام خاتمین پر تیری بھرکت کو مانتی خدا مند اپنے جلال کے ساتھ خدا مند تسرت کے ساتھ استعمال کر خدا مند ساز آواز کو تیرے ہاتھ میں ساندھ دیتی خدا مند اور خدا مند آج کا تیرا بھرگ کلام جس بھی خدا مند بندہ کے موں میں ہے خدا مند تیری سچائی خدا مند آج کا تیرا خدا مند ہمارے گرادوں کے بیئے بھرکت خدا مند جو کچھ بھی ہم پڑھے سکھے خدا مند تیری مرسی کے مطابق ہو خدا مند ہمیں سننے والے گان اور قبول کرنے والا دل بخش لکھنا بھرگ کلام میں لکھا ہے امان سننے سے بیدہ ہوتا ہے اور سننا مسیح کے قدام سے بھرگ ایک چاند کچھو بھرگ 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 سنیدہ پر تیری بھرگ کمانتی خدا ان کے حدوں کو بڑھانا ان کے بھرگ بھرگ کمانتی خدا چھونا اور بھرگ بھرگ دینا خدا حالیلویہ 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 خدا بھرگ خدا بیٹے خدا باپ بھرگ قدس یسو مسیح ناصری کے نام خدا میرا دین تیری شکر گداری سے بھرگ آج کی صبح کے لئے خوب تیرے دین کے لئے اور نئی نوشنی کے لئے خدا بھرگ میرا دین شکر گداری سے بھرگ خدا باپ خدا بیٹے خدا پار خود آج کے دین کے لئے خدا خوائر جیسو کے نام جیب آبی 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 گھر بھرگ خدا کو بھرگ دیں جتنے بھی آبی بھرگ جوئی مسیح سنے آپ سب مسیح آب موڑی مسیح سستی آب جائے مسیح آسلام علیکم آج موڑی میٹی کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی بھرگ دیں گھر بھرگ 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 tenho بھرگ موسیقا موسیقا موسیقی 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 میرا ہے گناہ ہے میری جاں تمہاری خدا ہے گناہ ہے میری جاں تمہارے خدا ہے میرے اوچے گائی نام پہ بیدر صلاح میرے اوچے گائی نام پہ بیدر صلاح ہماری خدا ہے وہاں کے ساتھ مل کرم پرستش میں اور آگے بڑھیں گے موسیقی خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے ہماری خدا ہے موسیقی 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 خاندار کے لئے خاندار کے لئے پلیس یا کے لئے خاندار کے لئے دعا کو مانکہ شروع کریں بہن خرد آئے گی اور دعا کو مرحبہ کریں حالیلی درم پر یا شیزس خودا باب خودا بیٹھے خودائی درس تیری شک نظار ہی کرکے تجھے مالک کہتے ہیں کلکہ تو زندہ ہے تیری مبرحالی ہے تیری صلیب حالی ہے تُو بادر ماد ہے خودا تُنہیں ہمیں ستوں کی سمینے ستا رکھا ہے اور دعا تکتا ہے کہ تیرا وصل میرے لئے کافی ہے خودا بطا کہ تیرا کلام ہمارے کنوں کے لئے چراک ہے اور راکھ لئے روشری ہے اور جب تیرا کلام کھنچانا ہے تو درے مو کی بات یہ ہچاتی ہے کہ سناچا اور جب تیرا خاندب بولے تو تیرا روز میں سن ہو کر بولے آج لہاں سے کوری کشنا نور کرنا چاہے ساری پڑھ کر ساری بلیسنگ آچھا ہے خدا پاسرے پیان پڑھ کر پہ بھی تیری پڑھ کر چاہتے ہیں اور جب پاسرے شوکر بھی دعائیں کریں تو تیرا ہاؤ تیرے بندے کے اوپر خیلہ رہیں سن کے پاس جنران پھنسل پھائے سارے خدا پہ اس کی فیندی پر تیری پڑھ کر چاہتے ہیں ہم کھٹے اور تُو کھڑے اور تیرا نام یسو چلال مائے یسو مسیح کے نام سے یہ دعائیں کھٹے ہیں آمین بھائیو سو مسیح کے لئے پاک رو کے لئے زور رہتا ہے اور آپ کی زور رہتا ہے بھائیو زور رہتا ہے بھائیو ساریم صاحب آئیں گے تو خدا کے زندگی بہت شکلام کو ہم تک پچھائیں بھائیو سارے پاسٹر ارنال سب شکریہ تیرے عزیز بینوں اور بھائیو آپ سب کو سکتا اسلام میں خدا کی شکو ذاری کرتا ہوں جس نے آج صبح ہماری زندگی میں دی تاکہ ہم اس دن کو لکھیں اور خدا کا شکر دا کریں خدا کا کلام جو لاسانی لا تبدیل عزلی اور عمدی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کلام ہمارے لئے بہترین زندگی کی شہرائیں رکھتا ہے اس پر عمل کر کے آپ ہمیشہ کی زندگی کو واصل کرتے ہیں اگر کلام نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے اگر کلام نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے اگر ہم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی اس لیے خدا کی شکر داری کرتے ہیں خدا نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دینا ہاتھ کڑا کر کے کلام مقدس کی یقیدت کیلئے سو اور دارت آنے بڑھائیں کلام نہ ہوتے جہلویا ہجب ہر سب اور دینا وہ حقا ہجب ہر سنارے سے بڑھائنا مانور سفصول کی محفظ خدا کا کلام افسس کی کلیسیا کے اس کا پانچوہ باب اور سولوی آئیت پر آجم بور کریں گے حق کو غنیمہ جانو کیونکہ دن بنے ہیں اور میں چند طرح رپیٹ کیجئے گا جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ کلام پر دیان دیں اور جن کے پاس کلام رٹن طور پر نہیں ہے وہ اپنے دل پر ہاتھ لگ سکتے ہیں حق کو غنیمہ جانو کیونکہ دن برے ہیں پیچھے سے بھی ذرا حق کو غنیمہ جانو کیونکہ دن برے ہیں خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پار خدا ہمت کی برکت ہو آمین میرے عزیز بیلو اور بھائیو وقت کو پہچاننا دور حاضرہ کی اشت ضرورت ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہم غافل رہے ہیں وقت کو اور اس کی رحمتوں کو برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم وقت کو پہچانے جو کہ دور حاضرہ میں دیکھیں ٹیکنالوجی کی دور میں جدید دور میں انسان نے اپنی موت کے لیے اتنا کچھ بنا لیا ہے اگر دیان دے ایٹم اتنے بان چکے ہیں دنیا میں سوئی گیس ہے اور یہ بجلی ہے اور بھی بہت سارے مزائل ہیں اگر یک لکھ چل جائیں تو سب لوگ ہی مر جائیں اس لیے آج دور حاضرہ میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وقت کو کو نہیں مر جانے ہیں کیونکہ دنیا میں دیکھیں ایک تندرست شخص دیکھیں اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو کتنی بیماریاں دور نہیں ہیں کتنے ویرس ہیں کتنے جراسیم ہیں کتنے مشکلات ہیں پھونک ہیں دنگی ہیں مسئیبتیں ہیں اور ایک تندرست شخص آگے باغنا ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ وقت کو پہچانے اور جانے کہ ایک ایسی قومت ہے جو مجھے سوال سکتی ہے میں جانتا ہوں وقت آنے پا بڑے بڑے چھوڑ جاتے ہیں یا تک کہ زندگی کے ساتھی بھی چھوڑ جاتا ہے اور جس حال میں ہم گدر رہے ہیں آج کل تو جو تھوڑے سے کھاتے پیتے ہیں غریب اس کی طرف ہاتھ بڑاتا ہے تو وہ ہاتھ بھی اس کا پیچھے کر دیتا ہے اس لیے اس میں ہمیں پہچاننا اور جاننا اچھا ضرورت ہے کہ آپ وقت کو پہچانے کہ وقت کسی طرح سے گدر رہا ہے گڑی کی سوئی رکتی نہیں ہے یہ چلتی رہتی ہے وقت آپ نے حساب سے چل رہا ہے ہم نے وقت کو پہچاننا ہے گڑی کی طرف کون سے دیکھنا ہے مجھے پتا ہے جب میں جوانی میں تھا تو اس وقت ہم زیادہ در تارے کی گڑی کو دیکھتے تھے جب پانی لگاتے تھے فصلوں میں تو گڑی جو ہے وہ پاس نہیں ہوتی تھی جب ہمارے چرچ میں گڑی آل باجتا تھا ایک بج گیا ہے دو بج گیا ہے یکسنا باد اور باٹنپور میں اور تارے سے ہم تیین کرتے تھے کہ اوپر چلا گیا سیدھا تو بارہ بج گیا ہے تھوڑا سا ایسا ہو گیا تو ایک بج گیا ہے تھوڑا سا اس طرح سے ہم اس کو جانتے تھے سورج کی گڑی سے آج ہم کلوک ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جانتے ہم لیکن یاد رکھیں آپ کی لائف میں سے ایک دن کم ہو رہا ہے کیا ہم نے اپنی لائف کے بارے میں جانا بچپن تو کھیل کون میں گزار لیا جوانی اور قوت بخش جوانہ میں ہم وقت کو پہچان رہے ہیں یا نہیں شاید ہو سکتا ہے آپ اٹھارہ اور بیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر کے نہیں پہچان سکیں آج ضرورت ہے جس بھی یہ ایج میں آئے ضرورت ہے کہ ہم وقت کو پہچانیں کیونکہ دن کیا ہے بُرے ہیں شاید دن سے بھی بُرے آ سکتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وقت کو پہچانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور جانے کے دن وقت آنے والا ہے کہ میری آنکھیں کیا ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی میرا جنگا پھرنا بند ہو جائے گا پھر آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا جب تک آپ زندہ ہیں زندگی کا سانس رکھتے ہیں ہمیں وقت کو پہچاننا ہے اور اسے قدیمت سمجھنا ہے اور اس کو ابھی سے اپنی زندگی میں لینا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو غافل رہ جاتے ہیں سوئے رہتے ہیں وہ زمین پر بٹکتے رہتے ہیں اور وہ برکت نہیں پاتے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی آپ کو خدا کے سامنے لائیں اور سوچیں میں کس طرح سے چل رہا ہوں میری لائف کس طرح کی ہے اور اپنی تیڑی رہوں کو دروستی کی طرف لے کر آئیں کیونکہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی آپ کا جیزہ لیں اپنی زندگیوں کو سمجھیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے جو اندر کی مہارتیں خدا نے آپ کو دی ہیں سبتے دی ہیں اس کو جانے کئی لوگوں کو پتا نہیں چلتا میرے اندر وہ خاص مہارت کیا ہے خاص قوت کیا ہے خاص میرے اندر خدا نے قوالٹی کیا ڈالی رہی ہے ہمیں اس قوالٹی کو دھولنا ہے اور استعمال کرنا ہے خدا کے کلام مقدس میں جنہوں لوگوں نے وقت کی قدر کی ان کو منزلی نصیب ہوئی ان کو بھرکت نہیں اور جن لوگ سوے رہے سوتے ہی رہے بیتر آمکی چرنی میں وہ لوگے تھے جو جان رہے تھے گندر یہ اور بھی بڑے تھے لیکن جو جان رہے تھے ان پر ہی نگر چمکا ہے اور جو سو رہے تھے وہ سوتے ہی رہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جان گے اور بیدار ہونا ہے اور بیدار ہوگا خدا کے کلام کو سمجھے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے جان گنا اور بیدار ہونا ہے اور وقت کو سمجھنا ہے اور اسے ونیمت جاننا ہے چو ٹائم آپ کی لائف پہ گزر رہا ہے یہ دن گزر رہا ہے اسی دن پر ہم نے خدا کو جاننا ہے اور پلوس حصور دوسرا ترنٹھی اس کے نام باپ میں کہتا ہے آج ہی قبولیت کا دن ہے آج ہی نجات کا دن ہے اور مت خیاب کریں شاید ایک ماہ میری زندگی میں ہے پتہ نہیں یہ زندگی کی شام کب ختم ہو جائے گی اس لیے میرے ضرورت ہے کہ ہم جانے جس طور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ نے وقت کو پہچان کر ہم مسئل کے پاس آگئے اگر آپ نے جوانی بُرے کاموں میں سرپ کر دی ہے اگر آپ نے بڑھاپا گانیوں میں نکال دیا ہے اب بھی سوچ لیں اور خداون کے پاس آ جائے خدا کے خلاب میں لکھا ہے جب پہلی بار دنیا میں بربادی ہوئی دنیا کی نو نبی کے دور پر نو نے بڑی منادی کی لوگو توبہ کرنو وقت قریب آ رہا ہے چالیس دن اور رات کیا ہوگی بارش بروکت نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اسوان تو صاف ہے شورج تو نکلا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بارش آئے اور سب کو کیا کرتے ہیں برباد کر یہ چھوٹ ہے یہ نہیں ہے اور قلام میں لکھا ہے جب کشتی تیار ہو گئی خدا کے خادم نے کھڑے ہو کر آواز دی اے جانوروں جتنے بھی اس کی آواز جو سن رہے تھے سب جوڑا جوڑا اس کشتی میں چلا گیا لیکن اس کی بہوں کے اور بیٹوں کے سوا کسی نے اس قلام کو قبول نہیں کیا کیا ہوا وقت آ گیا کہ پانی آنا شروع ہو گیا بخش شروع ہو گئی اور لکھا ہے اسمان کی کھڑکیا کھل گئی اور سمیر کے سوتے پھوٹ ٹکلے بارش ہی بارش پانی ہی پانی اور جب دیکھا گیا تو پھر آن کا دروازہ کھٹ کٹایا گیا اندر سے واز آئی اب دروازہ نہیں کھل سکتا اس دروازے کو بند کرنے والا میں نہیں بلکہ کون ہے خدا ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے وہ کھڑکا تک دے رہے وہ مارے لیے نور دروازہ کھول دے ہم تیرے رشتے دار ہیں ہم مارے ساتھ تیرا طولک ہے لیکن اندر سے جواب آیا اس دروازے کو بند کرنے والا میں نہیں ہوں آج ہم نے سوچنا ہے کہ وقت جو ہے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے مسیح خداوت کو اپنی لائف میں قبول کرنا ہے اور جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے نہیں پہ جانتے ان کے لیے بھی پچھتا ہونے والا ہے یہ سایہ پہلے باپ کو پڑھئے گا تو باہر پہ لکھا ہے بیل اپنے مالک کی چرنی کو پہ جانتا ہے قدع اپنی صاحب کو جانتا ہے جو سنچالہ دیتا ہے اسے سب کچھ دیتا ہے اس کا وہ جانتا ہے لیکن میرے لوگ کچھ سوچتے نہیں ہیں میرے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ میں ان کے لیے کیا دانا ہوں اور وہ کہتا ہے اسرائیل ہے خدا اپنی خودرت ان کے دمیان رکھتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے رفیدیا میں جب جنگ ہوئی تو صرف موسیٰ اوپر آسا کرتا تھا تو اسرائیل کیا ہوتے تھی فتح پاتا تھا اور جب نیچے ہو جاتا تو وہ شکست پاتی اصل میں موسیٰ کے ہاتھوں مدرک تھے وہ تھک جاتے تھے اس کے ہاتھوں میں خدا کا زور تھا خدا کی قوت تھی اور جب اس کا ہاتھ کھڑا جاتا تو اسرائیل فتح پاتی میں نے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے پسچاوا ان کی زندگی کے لئے ضروری ہے اگر آج ہم وقت کو نہیں پچانتے تو دوزب میں جانے سے میں نکار تو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کسی در پوچھیں کہ آپ دوزب میں جانا چاہتا تھے نہیں سار میں تو ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتا کون کون ہے آپ کو دوزب میں جانا چاہتا ہے کوئی میں نہیں جانا چاہتا لیکن کوئی جانا نہیں چاہتا ہم بھی نہیں چاہتے میرا جسو بھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوزب میں جائے کوئی جہنم کی آگ میں چھنے وہ چاہتا جہاں پر میں ہوں وہاں پری بھیرے بیپے وہ میرے بچے وہاں پر ہو کوئی بات نہیں چاہتا اس کا بچہ ڈنگا پیانا ہو رہا ہے اس کا بچہ جہے میں جلا رہا ہے کوئی بات نہیں چاہتا لیکن خدا گلہ کرتا ہے کہ میرے اور آپ سے اسرائیل سے خدا کے لوگوں سے کہ سنو تم میری بات کو پہچان نہیں رہے وقت کی نویت کو دیکھتی رہے میں آ رہا ہوں ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے یہ وقت بتا رہا ہے مدی چوبیس پاپ پڑھئے گا وہاں پر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ وقت جو ہے کتنے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے اور ہمیں کچھ شکھا رہا ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ مقبولیت پائیں گے یہ تو ایسا ہوگا دلہ آ جائے گا اور جو تیار ہوں گے وہ اندر چلے جائیں گے بار والے دروازہ ہی کھٹکے رہیں گے اندر سے باز کیا ہے کی بے نہیں جانتا چلے جاؤ میری کبھی بھی تم سے واقعیت نہ تھی میں نے کبھی تجھے ملے نہیں تو تو ملتی رہی دوسروں کو تو تو ملتا رہا دوسروں کو اپنوں کو جو آپ کو جس پی صرف فیادہ دیتے تھے ان سے ملتا رہا میری کبھی بھی تیرے ساتھ ملا کہا نہیں ہوئی تو تو اپنی جھوانی کی نشے میں بہت سے کام کرتی رہی کرتا رہا لیکن تو نے اب بھی جوانی کی ٹائم میں مجھے نہیں بکھا رہا دوسروں نے اس مقشد کو نہیں سمجھا جس کے لئے میں نے تجھے دنیا میں رکھا اب میں جانتا ہوں خدا سے قدوس جو قادر مجھ لے خدا ہے وہ بھی ہماری زندگی میں کام کرتا ہے برکہ دیتا ہے اور جب کوئی مسئیبت آتی ہے اور تکلیف آتی ہے بیماری آتی ہے تو ہم توبہ کر لیتے ہیں اور وہ توبہ مکتی ہوتی ہے بیماری چلی گئی خدا منتو بھی چلا گیا پھر بیماری بھی چلی گئی لیکن کیوں ہی تردرستی کے دول آتا ہے تو وہ سوارا رس ہم پھر ابلیس کو دینا شروع کر دیتے ہیں جوانی ایک رس ہے جوانی ایک رس کا ٹائم ہے اگر آپ وہ ابلیس کو دے دیتے ہیں جیسے ایک مصان ڈھوں اگر آپ میں آم کھاتا ہوں اور جب دیتک رہ جائے گھٹلی رہ جائے تو میں کو پاسٹلی آس ہی آئی آپ کھا دیں پاسٹلی آس ہی آف کھا دیں تو وہ کیا کہیں گا نہیں سا یہ میں لکھتا ہوں ہوں گا میرے صاحب یہ تو میرے ساتھ جاتی ہے آپ جوانی کا وقت تو بلیس کو لے لیں کو بلیس کی نظر کرتے ہیں اور جب پڑا پا جائے تو پھر پہ یسو تیرا اور بھئی آپ بھی آج اب دروازہ کھولا ہے آپ بڑی بڑی مشکل آتے آپ سے تک جائیں گی آپ کی فیملی بہت سے مرکت ہوگی اگر بزرگ ہو چکے ہیں آپ کی غلطی کی سزائے آپ کے پوتے کو بھی دل سکتی ہیں آپ کی غلطی کی سزا آپ کی ساتھ بھی پسند نہ سکتی ہے اگر تو توبہ کر لے گا تو بچ جائے گا اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو بچے گا نہیں ترا کرانا اس لیکھ ہوگا کہ تو دوزک میں جائے اکور کا خاندان کے لیے زمین کھولی اور سب لوگ وہاں پر بھر گئے موسیٰ کی بخافت کرنے والے اکور کا خاندان زمین بوش ہو گیا ان کی یقصہ کبر بنی یاد رکھیں جو خدا کی قدرت کو دیٹھتے ہوئے بھی آمان نہیں رکھتے زمین بوش ہو جائیں گے مر جائیں گے اور جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے پھر تو مکراس نہیں ہوگا کہ ہم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے آج ہم کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کھئے زندگی پائے اور کرس سے پا جائیں اگر خدا نے مجھے شفاہ دی ہے میں سمجھتا ہوں کینسر ایک بہت بڑی بیواری ہے جس کے اوپر لکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے میں نے پاسٹر شوکر چلا گیا بیواری چلی گئی اور آپ کہتے ہیں خدا خودر طاقت والا ہے جس میری سندگی میں موضوع کیا ہے اور جو ہی تندرس ہو گئے اور پھر واپس سبلیس کے پاس ہی چلے گے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے جو خدا میں میری سندگی میں موضوع کیا ہے خدا نے مجھے جنے ہوئے کو پھر سے کھڑا کیا ہے میں اس کے نام کو جلال دوں میں اس کے نام کی تعریف کروں بچ پنجوانی بڑا پا گزر جائے گا اگر آپ ان دیلوں ٹائموں میں خدا کو ٹائم نہیں لیتے تو یاد رکھ کہ پشتابہ ہمارا مقدر ہوگا خدرت خدامن کہ دے گا میں بھی ان کو جانتا میں بھی اس کو جانتا ان کو وہاں ڈال دو جہاں پر ہونا تردو پا کیا پیشتا ہے پھر میں کہیے گا خدامن مجھ پر رہن کر رحم کا دروہ گا بند ہو گیا آگا اب وقت ہے کہ ہم کھٹ کھٹ آئی اور یسو کو قبول اور مخد ہی کا دروازہ ہے اور زندگی کا دروازہ ہے اس میں سے داخل ہوں اگر آپ بڑی بڑی بیماری سے شفا پا چکے ہیں تو سب سے بڑی بیماری کا نام کیا ہے کناہ کی بیماری کیا ہے بھئی جسم کی بیماری سے شفا پا جائیں گے پھر مر جائیں گے بیان ضرور ہوں میں مرنے والوں پیس پر دعا کرے میں بچ ہوں بچ گئے آپ لیکن پھر بھی کیا ہوں گے مر جائیں گے پھر بھی موت دیکھیں گے لیکن اگر آپ خناہ سے مبر رہ ہو جائیں گے تو آپ پر موت اختیار نہیں ہے آپ بہت سے نکل کر زندگی کئی بار ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتے وقتی دور پر تھوڑی دیر کے لیے چلنا اور خدا گلہ کرتا ہے تو نے پہلی سے محبت مجھ سے کیا کر دی چھوڑ دیا تو بڑے پیاس سے میرے پاس آئی تھی بڑے پیاس جسا میرے چاند پاس آیا تھا لیکن وقت آنے پر تو نے مجھے کیا کر دیا چھوڑ دیا خدا کہہ جاتا ہے آج خدا چاتا ہے آپ سے لپ دے رہیں میرے عزیز وقت آنے پر جیسے میں نے کہا اگر وقت آنے پر سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ایک رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور وہ میرے راب کے یسو کا ہے اللہ اللہ وہ ابھی نہیں چھوٹتا اس کو ابھی راب پلے زندگی پائیں اور خصص سے پائیں گوارڈ بیشتر خدا امدہ آپ سب کو برکہ دے جائیں آج ایک شاہد پسار ہدھی نظرانے کا گیت گائیں گیت گائیں پر ہدھی نظرانے گیت گائیں گیت گائیں گائیں آج یر محفظ گائیں جو نظرانے تو جائیں سب coaster نظرانے گ رو نظرانست hum لگ بی دو تس کی موسیقی 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 کوئی جانا داری تجھ سا نہیں کوئی اہمل تجھ سا نہیں تونے قربان کو کرے تونے قربان کو کرے تیرے ماں رکھانے سے اس وقت آئے گا آپ کے مرمو دالیں تیرے ماں رکھانے 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 کے مرمو دالیں موسیقی 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 آپ بھی امریکہ سے ہیں آپ کے لیے بہمار کے لیے بچوں کے لیے دعا کو ہوں بھین یاسمین گل آپ بھی امریکہ سے ہیں ہر روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں لاہور پاکستان ایٹرنل آف چرچ سے آپ برکت پاتے ہیں خود آمدہ آپ کے ساتھ ہوں بھین مہرین خان آپ کو بھی ویلکم اور کوئی شامدید کہتا ہوں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں بھین آسیا آہ الفریڈ آپ بھی امریکہ سے ہیں اور آج آپ نے پہلے دن آپ نے جوئن کیا ہے خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں اور جتنے بھی آج پہلی دفعہ جنہیں نے میں جوئن کیا بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت ہر روز و آٹھ سے لے کر نو بجتہ جو پاکستان کا ٹائم ہے اس کے مطابق جاری رہتی ہے سو آپ ضرور اس کو جوئن کر سکتے ہیں خود آمدہ آپ کو برکت دیں پہلے بھائی اسلام آپ بھی امریکہ سے ہیں آپ کو بھی ویلکم اور میں شامدید کرتا ہوں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں بہن بشرا آپ ہر روز کرنے سے ہوتے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں بہن آبدا منیر آپ یوکے سے ہیں خود آمدہ آپ کے ساتھ ہوں بہن نمرا روفز آپ بنکوک سے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں اسی طرح بہن مریم آپ ملیشیا سے ہیں خدا حمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے پہلے میں شکیل اقبال صاحب آپ قطر سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں بہن نرگرز آپ جرمنی سے خدا حمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے بہن توشی نصیم آپ اٹلی سے ہر روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں خدا حمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے آپ کے دونوں بیٹوں کے لیے بیٹنیوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دوا گو خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں خود آمدہ آپ کی مدد اور آنمائی کریں بین صوفیہ بیوئی سے ہیں خود آمدہ آپ کے ساتھ ہوں بین علیلہ یکوب آپ دبائی سے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں بھائی پرویس آپ سوتی ریبیا سے ہیں خود آمدہ آپ کے ساتھ ہوں خود آمدہ آپ کی مدد اور آنمائی کریں اور جتنے بھی آپ پاکستان کے تمام شہروں سے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ویلکم اور خوش شامدید کہتا ہوں آئیے میرے عزیزوں ان کے لئے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر زور کا تعلیم آپ چاہیے گا جو پاکستان کے تمام شہروں سے ہیں دور دراز سے ہیں خدا ان سب کی زندگیوں کے اندر کام کریں تو سب خادم خادمہ آگے آج ہیں ہم سارے مل کر آپ سب کے لئے برکت چاہیں گے اور یقینہ جب آپ ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے آپ اپنے موجزہ کو رسیب کرتے ہیں تو آئیے میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بان کر لیجئے اپنے سروں کو چھکا لیجئے گا جہاں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدر میں بیماری ہے تو آئیے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے گا مکمل طور پر اگرچہ آپ کی کوئی بھی دل کی مراد ہے آپ اپنے دل کے اندر ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا مند میں یہ چاہتا ہوں چاہتی ہوں تو تو میرے لیے آسمان کو کھول ڈال تو اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے ہم سارے خادم مل کر آپ کے لیے برکہ چاہیں گے دعا کریں گے اگرچہ آپ ہم سے ہزاروں میر دور ہیں میرے عزیزوں لیکن یاد رکھئے گا خدا کا پاک روح ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو چھونے کی دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہم موجود ہوں رکھتے ہیں آئیے اسی کے آگے چکے اور اسی سے مانگے گے خدا پاک خدا بیٹی خدا 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 ہم بڑی آج تھی انکساری فروتنی کے ساتھ ترے ماں ساتھیں تجھے موباری کہتے ہیں خدا اور میرا دل تری شکر گزاری سے پھرا ہویا خدا کہ تُنہیں پھر سے آج کے دن کے لیے ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا خدا اور موقع دیا تاکہ ہم تیرے گھر میں آکر تجھے موباری کہہ سکے تیری تاریخ کر سکے کیکہ تُو ہی ہم تاریخ رسش اور ستا اس کے لائق ہے با خدا اگرچہ بہت سارے لوگ خدا آج کے دن کو نہ دیکھ سکے خدا تیرے پاس چلے آئے لیکن موباری کے ہم سب جن کو تُنہیں موقع دیا کہ کتنے کلام کے ندلک ہے کہ تُو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ تُو چاہتا ہے کہ ہر شخص کی بوبہ تک نوبت پہنچے اس لیے بار بار تو ہمیں موقع فرام کرتا ہے لیکن ہم تریحصوری میں آکر تجھے اپنا شافی لجات ہندہ قبول کریں آج کی ساری پرسج کے لیے پاسر عمران برکت صاحب کے لیے مجید مائیکل صاحب کے لیے پاسر صاحب کے لیے جنہوں نے مل کر ورشب کی خدا میرزشن کے لیے تیری برکت چاہتی ہیں تیرے مسا کو چاہتی ہیں اسی طرح پاسر عمران اکتر صاحب کے لیے جنہوں نے میٹر کو لیٹ کیا پاہ خدا تیرا شکریہ دا کرتے ہیں میجر سنیم صاحب کے لیے جن کے وسیطہ سے تیرے زندگی بخش کلام کو سنا گیا ہم تیرے مسا کو چاہتی ہیں تاکہ تیرا پھان کرو گھنچلانی کام کرے تیرے نام میں فتح پائیں اس وقت دیر خدا اپنے تمام ان بھاندوں کے لیے پھیلوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے جو پڑی آج تھی ان کے ساری فروتنی کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں تیری حنصوری میں چھتے ہیں اور اپنی اپنی سوقت بیماری کی جگہ اپنے ہاتھ رکھے ہیں خدا تو ہم سارے خادم خادمیں مل کر پاک خدا پوری کلیسیا کے لیے تیری مرکہ چاہتی ہیں ابھی اور اسی وقت جہاں جہاں پاک خدا تیرے بیٹے بیٹیوں نے ہاتھ رکھا ہے پاک خدا تو ہم تیرے مسا کو چاہتی ہیں تاکہ تیرا پاک رو ان کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرے اور یہ تیرے نام میں فتح پائیں کیونکہ تیرے شافی ہے تو بھاند ہے تو زندہ خدا ہے تو سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے ہم تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو چلا دے اسی طرح جنہوں نے اپنے دہلے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا پاک خدا ہم نہیں چاہتے کیا سب تیرے بیٹے اور بیٹیاں کیا کیا اپنے دل کی مرادوں کو لے کر تریہاں سریر چکے پاک خدا اپنی خواہشان کا اظہار کیا پاک خدا تو ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں آج ہی ان کے لیے تیرا آسمان کھلے خدا اور یہ تیرا جناہ دیکھیں کیا تو شافی ہے تو بھاک ہے تو زندہ خدا ہے تو سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے اسی طرح خدا آج کی ساری اپلیکیشنز کے لیے ہم تری بھر کے چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں اگر جو کچھ بھی ان ساری پریرکس کے اندر لکھا گیا با خدا تو ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو جلا دینا تاکہ تیرا بھاک رو ان ساری اپلیکیشنز کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کے اندر ہم جلالی کام کریں اور یہ تیرے نام میں فتح پائیں کیونکہ تو شافی ہے تو باپ ہے تو زندہ خدا ہے تو سب کچھ کرنے کی قوت اور گنرد رکھتے ہیں ہم تیرے خواہ سمسا کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو جلا دے میرے بھائی آنسف کے لیے جو ملیشیا میں ہے پاہ خدا اگر جترہ بیٹا اپنی جو پیٹا کام کر رہا تھا خدا لیکن اگر جتیر دیو خدا ان کے اوپر گرہ پانی گنا ہے پاہ خدا اور آج ترے بیٹے کا واپر اپریٹ ہے پاہ خدا سکین چل چکی ہے اپنا باڈی کے اندر جو بھی پرابلم آ چکی ہے اپنے بیٹے کے لیے تو اس سے زندگی کو مانگ دیں تو بھی اور اس سے وقت ملیشیا کے اندر اپنے بیٹے آسف کو چھوپر کر دیں ترہا پاکرو کام کریں بیٹی ازدن کے لیے جس کی آج برڈے ہیں پاہ خدا اگر جتیر خدا لکھ کر پیش دیا گیا تو ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں ترہا پاکرو اس کی زندگی کے اندر انجلالی کام کریں اور وہ بیٹی ترے نام میں پتا تھے بہت ساری اپلیکیشنز کے اندر لکھا گیا کہ جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج کراتے دیا رویوز کر دیا جن پھر بھائیوں کو کرونا وائرس ہوا ہے اگر جو کرونا وائرس کے کیسے جو ہے وہ پاکستان کے اندر پڑھ رہے ہیں خدا ہم ان کے لیے تری بھر کر جاتے ہیں میرے بھائی مشتاق جس وقت رابل پنی ہوسپلے کے اندر ایڈمیٹ ہے پاہ خدا کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے تری بھر کر جاتے ہیں اور جو بیٹا دبری میں ہے پاہ خدا جس کی رکسک اس کی فیملی نے لکھ کر پیش کیا کہ وہ کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہے ہم تری بھر کر جاتے ہیں بہت سارے ایسے بیٹے بیٹیاں جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا رویوز کر دیا ان کے لیے ہم تری مسا کو چاہتے ہیں کیونکہ تُو شافی ہے تُو بھاپ ہے تُو سندہ خدا ہے تُو سب بچ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے ہم تری خاص مسا کو چاہتے ہیں کہ تُو اپنے نام کو جلال دینا یسو وسیب ناصلی کے نام سے ہم تری خاص مسا کو چاہتے ہیں تاکہ تیرا بھاک رویو فتا سے پڑھ کر غلبہ آنا کریں ان ساری ایپریئرگرس کے وسیلہ سے تیرا جلال ظاہر ہو اور جتنے فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے ہے جو پیرونے ملکوں سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ بہت ساری ارگریس پیس بک کے ذریعہ سے لکھ کر پیش کی جاری ہے تو ہم تری مسا کو چاہتے ہیں پیرونے ملکوں سے اگرچہ بہت زیادہ ہم سے ہزاروں پیل دور ہے با خدا لیکن دیر خدا تیرے کبھی ہار کے نیچے ہے با خدا تیرے بھائی پترس ریاض نے لکھا کہ ہماری فیبلی کے لیے دعا کی جائے تو دیر خدا تیرے بندہ کے لیے صحت اور تندرستی چاہتا ہوں خدا فیبلی کو چھو بر کر دے بہن مہرین خان کے لیے جو امریکہ سے بہن یاسمین گل کے لیے تری برکہ چاہتا ہوں بہن رومہ مار کے لیے جو امریکہ سے بہن مریم کے لیے امریکہ سے دیکھ رہے ہیں آسیا الفریڈ کے لیے جو امریکہ سے دیکھ رہے ہیں نیاسلم کے لیے جو امریکہ سے دیکھ رہے ہیں اور بھی جو دیکھر پاکستان سے ہے اب دے پڑا کینڈا سے ہے یوکر سے ہے جرمنی سے سعودی ریبیا سے ہے ملیشیا سے ہے پاکدہ یوئی سے ہے پاکستان سے ہے دیکھ دا قطر سے ہے تمام ملکوں سے شہروں سے دیکھنے والے تمام بیٹے بیٹنوں کے لیے ہم تری بھرکت چاہیں تاکہ فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے تیرے بیٹے بیٹنیاں دور طرح سے ہمارے ساتھ ہیں ان کے گھرانوں کے لیے ان کی فیملیوں کے لیے خاندانوں کے لیے تری بھرکت چاہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں تاکہ تنا پھا کرو ان کی زندگیوں کے اندر کام کریں اپنے اس پریسنٹر کے لیے میرا شکریہ ادا کرنے ہیں آئیزن ٹی وی کے لیے انٹرنل آگ چرچہ پاکستان کے لیے انٹرنل آگ کیوی کے لیے ہم تری بھرکت چاہتے ہیں اپنے سینئر پاسا انو فضل ساتھ کے لیے ان کے مسز کے لیے جبکہ دونوں میاں بیوی ان دنوں امریکہ کے اندر ہیں پاکدار تو اپنے خادم کو اپنی خادمہ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے اور ان کو اس کے مسزہ سے بھار کر استعمال کر پاکدار بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے مسز کے لیے بچوں کے لیے فضل فیملی کے لیے اور اپنے ٹیم کے ان سارے خادموں کے لیے جو راعتن یہاں پر لوگوں کے لیے خدا دعا کرتی ہیں ان کے کھرانوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے تری بھرکت چاہتے ہیں انہیں بھائی کے لیے جو ہارموز سون اپریٹ کرتے ہیں آپ تری بھرکت چاہتے ہیں انتظامیہ کے لیے سکئریٹی کے لیے جو پہلے بھائی کا لیہ کے اندر سکیریٹی کا کام کرتے ہیں ان کو بھرکت دیتے ہیں بیتر شباہل کے لیے جو ہارموز ویڈیو بناتے ہیں اور دی خدا پوری دنیا کے لوگ بھرکت آتے ہیں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان کی گورپنٹ کے لیے پاکستان کی داروں کے لیے ہم تری برکہ چاہتے ہیں نماؤں چرچس کے لیے نماؤں فاتر سہبان کے لیے نماؤں پشک سہبان کے لیے ایلڈرز کے لیے ڈیکنز کے لیے ایوانجلس کے لیے سسٹرز کے لیے جتنے بھی خدمت کرتے ہیں ان سب کے لیے ہم تری برکہ چاہتے ہیں اور ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھوڑ کر انائیت کیا مسیح کے نام سے آمین آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں ملتا بولیں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا باپ مجھ گئے تیری باپ شرگ گئے تیری مزید سے آسمان پر گئے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی ہاتھ لے گے جس کس ہم اپنے کرداروں کو معاف کرتے ہیں تو دینا رکھتے ہیں باپ کرداروں کو معاف کر قدرت جمال ہمیشہ کے رہو آمین اب ہمارے خود آمندی یسو مسیح کا فصل خود اباپ کی محبت پاک روکی رفاقت اور شرا کر آپ اسے دیکھ کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام قسین کے ساتھ بالغصوص حاضر جمعہ کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھنانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ اسے دیکھ کریں اب تلو ابا تک روتی رہے ہیں آمین باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام رہے ہیں آمین مسیح کے اب سب کو سلام سلامتی کے ساتھ جائیے گاڈ پہ سوال اپنا کیا رکھئے گا اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ویلہ پاکستان پاکستان سندہ بار